وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذكر او انسا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي مَقَامِ آخَرِ وَمَنْ عَرَدَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّا لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ صَدَقَ اللَّهُ لَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَلَانَ مُحَمَّدٍ مَعْدٍ الْجُودِ وَالْكَرَمِ عزیز دوستو انسانی زندگی اثرات لیتی ہے اچھے اثر بھی ہوتے ہیں برے اثر بھی ہوتے ہیں انسان کو موسم کا اثر بھی ہوتا ہے انسان پر اس کے خاندان کا اثر بھی ہوتا ہے انسان پر صحبت کا اثر بھی ہوتا ہے ملکل اسی طرح انسان پر اس کی نیکی کا اثر بھی ہوتا ہے اور گناہوں کا اثر بھی ہوتا ہے نیکی دل کو سکون دیتی ہے گناہ انسان کو پریشان کر دیتے نیکی اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتی ہے پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی ان پریشانیوں کا حل کہیں اور ڈھونتا پھرتا ہے حالانکہ جب گناہوں کی بیماری لگے تو اس کی شفاعت توبہ میں ہوتی ہے اس کا حل اللہ کے حضور معافی مانگنے میں ہوتا ہے پہچاننے میں ہوتا ہے کہ مجھ سے کہاں غلطی ہو گئی کس جگہ جا کے کمزوری میں نے دکھائی ہر انسان اچھی تھنڈی خوبصورت سکھ والی زندگی چاہتا ہے اللہ کریم نے سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا من عامل صالحم من ذاکرین او انسا فرمایا جو بھی اچھے عمل کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو وہو مؤمن شرط یہ ہے کہ مؤمن ہو فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا فرمایا ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے حیاتِ تیبہ دے دیں گے اسے پاکیزہ زندگی شرط کیا ہے من عاملہ صالحہ نیک عمل کرے کون سے عمل کرے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا سونا جاگنا مہتا تو اس کا وہ نیکی کرے قرآن پاک کے لفظوں کے حسن پر غور فرمایے گا فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں صاف ستری صاف ستری زندگی میاری زندگی خوبصورت شبروز آئیڈیل زندگی جس کو لوگ کہیں گے وہ والی زندگی اسے دیں گے اور دوسرے مقام پر سورہ تاہا کی آیت نمبر 124 میں فرمایا وَمَنْ عَرَدَانْ ذِكْرِ جو ہمارے ذکر سے مو پھیرے گا جو ہمارا کھا کے چہرہ کسی اور طرف کرے گا جو چلے گا ہماری زمین پر لیکن توجہ کسی اور طرف ہوگی آسمان کی چھات ہماری بنائی ہوئے لیکن اس کے خیالات کہیں اور ہوں گے فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً دَنْكَ فرمایا ہم اسے تنگ زندگانی عطا کر دیں اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اس کی مَعِشَة تنگ ہو جائے گی گناہ زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں نیکی زندگی میں آسانی پیدا کرتی ہے آپ کو اگر زندگی میں سکون چاہیے ہو تو آپ کسی غریب کی خدمت کر کے دیکھیں اللہ کتنا سکون عطا کرتا ہے آپ بڑے پاورفل بھی ہیں بڑے طاقتور بھی ہیں اور بڑے باوکار بھی ہیں لیکن کسی کو گالی دے کہ آپ کا دل کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا تکلیف ہوگی اس کے اندر آزمائش ہو ڈاکٹر ریسرچ کرتے ہیں ڈاکٹر وہ کہتے ہیں گناہ کرنے سے آدمی جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے لیکن وہی عمل اگر وہ بطور نیکی کرتا ہے تو اللہ اس میں اسے قوت عطا فرماتا ہے اسی عمل میں اللہ اسے قوت عطا کر دیتا ہے بہت صرف اشارہ دے رہا ہوں اس بات کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میرے عزیز یہ یاد رکھیں کہ نیکی آپ کو سکون دے گی نیکی آپ کو ٹھنڈا کریں اللہ تبارک و تعالی نے قوموں پہ عذاب نازل کیا اور قرآن مجید فرقان حمید نے ان قوموں کے تذکرے بیان فرمائے بھائی کس لیے بیان کیے کہ ہم عبرت حاصل کریں ہم یہ غور کر لیں کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا اس کام سے ہم نے بچنا ہے ہم نے غور کرنا ہے کہ یہ چیز ہمارے اندر لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں ہم پہ یہ عذاب نہیں آئے گا بالکل نہیں آئے گا اس میں شاک نہیں پر اللہ نے بیان کس لیے کیا تھا بیان کیا قرآن مجید ماذا اللہ کسی ایسی چیز کا بیان کرتا ہے جس کی ضرورت نہ ہو قرآن پاک نے ایک ایک حرف ایسا بیان کیا جس کی مسلمان کو ضرورت تھی قوم نو کا ذکر فرمایا قرآن پاک نے حضرت نو علیہ السلام کی قوم کو حضرت نو علیہ السلام نے پندرہ سو سال سمجھایا پندرہ کچھ لوگوں نے ساڑھے نو سو سال لکھا اعلیٰ حضرت نے لکھا پندرہ سو سال عمر ہوئی حضرت نو علیہ السلام اللہ تعالیٰ بندے کو جلدی سزا نہیں دیتا بلکہ قرآن مجید میں کہ جہاں رب کریم اس طرح بھی فرماتا ہے کہ جب بندے مجھے بھول جاتے ہیں تو میں ان کے لئے نعمتوں کے دروازے کھول لیتا ہوں بندہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ تو ہے نا کہ میرے اندر کہ میں جدہ جاتا ہوں خیر ہی خیر ہو جاتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میری عقل ہے حالانکہ اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے گناہوں کی سزا کے تین طریقے ایک ہے متنبع کرنا تنبی کرتا ہے اللہ بندہ متنبع ہو جاتا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا عسان ہوتا ہے ایک ہوتا ہے محلت دینا اور ایک تیسرا ہوتا ہے اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے تھوڑا سا سمجھئے گا انسان پر کوئی عزمائش آئی فورا اس کی چھٹی اس نے کہا کہ وہ فلان جگہ گلتی کی تھی تب ایسا ہوا ہے ہوتا ہے نا کئی دفعہ آواز آتی ہے نا اندر سے چلیں بول دے کچھ نہیں ہوتا آپ کو اللہ جانتا ہے یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو اور ہماری تو ویڈیو بھی نہیں گومتی یعنی خبر بھی نہیں ہو کہ کس نے ہاں کر دی کس نے نہ کر دی آپ بغیر ٹینشن کے بات چیت کریں آج کچھ نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ آتی ہے اندر سے آواز میں آپ سے اس لئے ان چیزوں کی تصدیق کراتا ہوں کہ باقیوں کو بھی آتی ہے کہ نہیں اس لئے تصدیق کبھی کوئی کسی جگہ انسان پریشان ہوتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ وہاں مجھ سے ہوتا ہے نا جی جس کو یہ نصیب ہو جائے بڑا خوش نصیب آدمی ہے حضرت مولا علی فرماتے ہیں اگر تجھے دنیا میں سزا مل گئی تو تو بچ گیا ہے سمجھ پھر اللہ کرم کرے گا آخرت میں سزا نہیں دے گا اور یہ یاد رکھ لے وَمَا أَسَابَكُمْ لِمْ مُسِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواً كَسِيرٌ اللہ فرماتا ہے دنیا میں تجھے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تیرے آتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی وَيَعْفُواً كَسِيرٌ فرمائے کسیر گناہ تو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں یہ جو تیری زندگی میں دکھ ہے نا یہ بھی میری کلیل سزائیں ہیں یہ کسیر پر سزا یہ کلیل ہے کلیل یہ جو تمہاری زندگی میں تکلیف ہیں انسان کو سزا مل دی حضرت فضائل بن عجیاز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گھوڑے پہ بیٹھے تھے گھوڑا شرارت کرنے لگ گیا اچھلنے لگ گیا کودنے لگ گیا تو حضرت فضائل بن عجیاز نیچے اترے ایک کونے میں جا کے نماز کے نیت بانگ لی دورہ کا نماز پڑھی پھر دیر تک استقفار پڑھتے رہے روتے رہے دعا کرتے رہے واپس آئے خادم عرض کرنے لگے غضور سمجھ نہیں آئی گھوڑے نے تھوڑی سی شرارت کی وہ بیدکہ ہے آپ نے اس کو چھوڑا ہے اور چھوڑ کر کے آپ نماز میں لگ گئے تو حضرت فضائل بن عجیاز فرمانے لگے جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو جو چیزیں اس کی فرما بردار ہوتی ہیں وہ اس کی نافرمانی کرنے لگ جاتے تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ میں نے کہیں اللہ کی نافرمانی کی ہے اس لیے ایسا ہوا ہے کہ میرے گھوڑے نے میری تو میں توبہ کرنے لگاؤں اور آپ دیکھتا ہوں بیٹھ کے بھلا کیا ہوتا ہے میں نے سچی توبہ اللہ کہ مجھے یاد نہیں کہ میں کہاں بھولا ہوں کھری اور سچی توبہ کی دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑا بالکل صحیح ہو کے ساتھ چلنے لگ گیا میرے بھائی یہ تنبیح ہے اللہ کی طرف سے یہ متنبع کیا جاتا ہے کہ تو بعد آجا بہت ساری جگہوں پہ انسان کو وقتی طور پر اگر صدا مل جائے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے بات مضبوط کر دو واقعہ سنایا ہے نا تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے تو میں ایک حدیث پاک امام بہکی کی لکھی ہوئے عرض کرتا ہوں نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی آئے اور ان کا سر پھٹا ہوا تھا خون بیہ رہا تھا سرکار نے فرمایا کیا ہوا عرض کی حضورِ قورت جاری تھی میری نظر پڑی اب بھی نظر پڑی ہے کہ میرے آگے ستون آ گیا تو میرے سر پہ لگ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لئے خوشکبری ہے اگر دنیا میں تیری غلطی کی تجھے سزا ملی ہے تو پھر رب تجھے قیامت میں سزا نہیں دے گا پھر اللہ قیامت میں سزا بعض گناہ ایسے ہیں جن کے یہاں بھی سزا ملے گی اور وہاں بھی ملے گی لیکن میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کی یہی سزا دے لے اور دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی معافی اطا فرمائے وہاں بھی معافی اطا فرمائے اللہ در بزر ہی فرمائے لیکن میرے بھائی ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے مولد دیتا ہے پانچ سو سال تک فیرون کو مولد دی کتنے ہیں یہاں جو پانچ سال اکمہ کر لیتا ہے وہ کہتا ہے سب سے قابل میں ہی ہوں مجھے مولد ہی ملی ہوئی ہے پانچ سو سال مولد دی اللہ تعالی اور فیرون کی قوم پر بہت عذاب کس طرح کی آئے تھے ٹڈیاں مسلط کر دی ہیں اللہ نے یہ گھومتی نہیں چھوٹی سے ہم اپنی زبان میں اس کو کچھ لوگ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں کوئی مکڑی کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے مسلط کر دی جاتی نہیں ان پر بنی اسرائیل کے ان مقابل جو فیرون کی قوم تھی ان پر الزام اس طرح کا عذاب آیا کہ مینڈک مسلط کر دی اللہ تعالی برطن کھولتے تھے اندر مینڈک نکلتا تھا دنیا کی ہر دوائی استعمال کرتے تھے لیکن مینڈک نکلاتا تھا تھوڑا سا سمجھا کریں چیزوں کو ہمارے رانگ نہیں زیادہ گورے کہ ہم پر عذاب نہیں آتا کوئی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے دولت نہیں جمع کرا بیٹھے شاہی خزانے میں کہ ہم سے پوچھا نہیں جائے گا یہ مولت ہے مولت کو مولت سمجھو پھر جب پکڑ آتی ہے نا اللہ کریم کی میں نے دیکھا ایک کروڑوں روپیہ چھے اولادیں ایک شخص کے بچے باہر سے آ رہے تھے وہ بندہ بیمار تھا مجھے کہنے لگا حضرت جی دعا کریں میں ان کے آنے سے پہلے پہلے مار جاؤں ورنہ آکے مجھے مار دیں گے دعا کریں اتنی بیس کو انہی کروڑوں روپیہ پڑھا ہے تو یہ عذاب نہیں کوئی ضروری ہے کہ پتھر ہی برسیں گے تو سمجھ آئے گی یہ جو سگا بیٹا بڑے باپ کے قریب سے گذر جاتا ہے سلام نہیں لیتا تو اس کو عذاب نہیں سمجھتے یہ جو امت کی بیٹیاں امت کی بچیاں ہماری بچیاں ایک ایک سال کے اندر پچھتر پچھتر چھتر چھتر ازار بچی ایک ایک ڈیویزن سے بعد کے شادی کر رہی ہے ایک ایک صوبے سے تو اس کو آپ اللہ کا عذاب نہیں سمجھتے یہ محمودی بات ہے نہیں نہیں مارے رنگ گو رہے ہیں ہم بڑے سمارٹ ہیں پندرہ سو سال مولدی نو علیہ السلام کی قوم کو کتنے سال بول کے بتائیے بول کے دوبارہ بولیے پندرہ سو سال کوئی آدمی اپنی سمارٹنیس پر خوش نہ ہو جائے کہ بیس سال ہو گئے میں تو نافرمانی بھی کھا رہا ہوں روٹی بھی پا کر رہی ہے میں تو حرام بھی کھا رہا ہوں پھر بھی سب ٹھیک ہے پندرہ سو سال محلت دی پھر حضرت نو کہنے لگے اللہ میں نے تو بڑا سمجھایا نہیں باز آتے تو رب کریم نے فرمایا کشتی بناو اللہ کے پیغمبر کشتی بنانے لگے تو قوم مزاق اڑانے لگے اب کیا کرنے لگے ہو اب کشتی بنانے لگے ہو خیر تو ہے قوم مزاق اڑا رہی ہے حضرت نو علیہ السلام کا آپ نے کشتی بنائی پانی کہاں سے نکلا نہ بارشے ہوئی نہ سلاب آئے ایک تندور تھا اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہوئے کبھی تندور سے بھی پانی نکلا ہے پر جب نکالنے والا چاہتا ہے تو وہاں سے بھی ایک تندور سے پانی نکلا اتنا نکلا اتنا نکلا اتنا نکلا کہ قوم ساری ڈوب گئی قرآن مجید کے صفحات شہادت دیں گے کہ حضرت نو کی قوم کا بچہ بچہ بے گیا بچے صرف وہ تھے جو حضرت نو کے ساتھ ہو گئے تباہ ہو گئی اللہ بے نیاز ہے بے نیاز پندرہ سو سال مولت ملے اور تو پھر بھی کہے رب بڑا کریم ہے ماف کر دے گا پندرہ سو سال تجھے گنجائش تھے اور تو کہے کوئی نہیں بات مافی ملنی چاہیے ابھی بھی میرے بھائی حضرت سالی علیہ السلام کی قوم حضرت سالی نے تبلیغ شروع کی تو کہنے لگے پہلے موجزہ دکھاؤ جی آج تو انہوں نے لوگ موجزے مانگتے مانگتے آج بھی لوگ کرام تھے اور موجزے اللہ ماف کرے جو چیزیں موجزہ تو ہونی نہ سکتا لیکن آج بھی لوگ آپ یقین کریں کہتے ہیں یہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے تو پھر بخشا کیوں نہیں گیا پھر کیوں نہیں منو سلوہ کیوں نہیں اترائے اس پر پھر میں بھی اسی طرح ہوں بھی بیسے ہی ہے سوہی بھی بیسے ہی ہے لوگ مانگ نہیں رہے لوگ دلیلیں مانگ نہیں رہے ابھی بھی لوگ بیس نہیں کرتے کیا فرق آج ہے بیسے ہی ہیں سارے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے ہمیں سامنے والے کی طرف دیکھ کر صحیح ہونے کا حکم نہیں ہے ہمیں اپنی اصلاح کا حکم ہے اپنی طرف دیکھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا الزام لگا کے گزر جانا اس کا کوئی مطلب سنو اور یاد رکھو حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے پہلے موجزہ دکھائیں تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں کہاں اونٹنی کے بطن سے فرمایا آؤ میں تمہیں پہاڑ کے اندر سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاتا ہوں کہاں سے پہاڑ کے اندر سے حضرت نو ساتھ لے گئے گئے تو پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی اور اونٹنی بھی گاب بند تھی اس کے پیٹ میں بچا اور اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ ساری بستی دودھ پی آتی تھی پھر بھی دودھ بڑ جایا کرتا تھی لیکن حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا تم نے دیکھ تو لیا یہ اسے یہ جتنا دودھ دے گی روٹی بھی اتنی کھائے گی ایک دن تم سارے پانی پیو گے ایک دن یہ سارا پانی پیا کرے گی ایک دن تم سارے باقی جانوروں کو گھاز کھلا ہوگے ایک دن یہ اونٹنی ہے اور اونٹنی کا نام کیا ناکت اللہ اللہ کی اونٹنی کس کی اونٹنی نام کیا ہے اللہ کی یہ اللہ کی اونٹنی ہے تو حضرت نو علیہ السلام کی اونٹنی فرمایا اس کی بیعت بھی نہ کرنا باز نہیں آئے لوگ باز نہیں آئے کہنے لگے دودھ دینا تو ٹھیک ہے پر یہ جو سارا پانی پی جاتی ہے یہ صحیح نہیں یہ جو ساری کھاس کھا جاتی ہے یہ نہیں ٹھیک دودھ دینا تو ٹھیک ہے یہ نہیں صحیح آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہنا اللہ کی اوٹنی ہے میں کہا کرتا ہوں ان لوگوں نے ناکت اللہ کی بید بھی کی حضرت نوح علیہ السلام کی اوٹنی کی ٹانگیں کاٹنی صالح علیہ السلام کی اور دیکھو اللہ بڑا بنیاد ہے اگر پیدا کرنا جانتا ہے تو حفاظت کرنی نہیں جانتا لیکن رب کریم نے فرمایا نہ کرنا انہوں نے ان کی پیر کاٹ دیئے کانوں پچھوریاں لگائیں اوٹنی جب مر گئی اوٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اوٹنی جب مر گئی تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر رب کریم نے زلزلہ بھیجا اِزَا زُلْزِلَةِ الْأَرْضُ زِلْزَالَحَ جب زلزلے آئیں گے اور جب ان کا زلزلہ آنا ٹھے زلزلہ آتا ہے نا کیا کرتی ہے قوم لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ کلمیں جاری ہو جاتے ہیں بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مسجد و میلان انہیں لگے زلزلہ آ رہا ہے جو فجر کے لئے نہیں اٹھے زلزلے کے لئے وہ بھی اٹھ گئے جن کا دعوی ہے نا میری سویرے آنکھ نہیں کھلتی ان کی لگی نہیں کتنے گھنٹے بعد میں بھی نہیں لگی ٹی وی پہ اعلان ہوتے رہے کوئی نہیں آرہا سو جاؤ چپ کر کے لیکن آنکھ لگی موت سے تو ڈرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہی نہیں موت کا خوف ہے رب کا نہیں زلزلہ آیا ساری قوم تباہ ہو گئی بتاؤ اگر ناکت اللہ کی گستاخی ہو تو اللہ نراض ہو جاتا ہے اور اگر اولیاء اللہ کی ہو اگر اولیاء اللہ کی ہو تو رب نراض نہیں ہوتا شرم نہیں آتی لوگوں کو داتا صاحب کی بید بھی کرتے شرم نہیں آتی لوگوں کو گوث آدم کی گستاخی کرتے حیانی آتی جنہوں نے دین پھیلایا ان کی بید بھی میں درد سے کہتا ہوں رو کے کہتا ہوں اور اگر کلیجہ پھٹ سکے تو میں دکھاؤں زخم کتنے ایک آج کے موقع پر ایک بابا جی اس سال چار لاکھ اسی ہزار روپے کا پرائیویٹ آج تھا اور بابا جی کی کیفیت کمزور تھی بیچارے بیمار تھے اس کے باوجود وہ گئے بڑے آدمی جا کے بیٹھئے بزرگ اور کتنی مشکل ہے وہاں مناں مزدلفہ عرفات تواف زیارت کتنا مشکل کام ہے تواف زیارت کرنا تواف ودا کرنا کس کتن سے آج کیا بڑاپے میں پیسے بھی لگائے اور جب وہ روزہ رسول پہ گئے صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف مو کر کے دروشری پڑا تو ایک ملہ نے اٹھ کے کہہ دیا تو تو مشک ہے تو میری روح کام پی میں نے کہا تجھے شرم نہیں آئی حیاء نہیں آئی اس کی عمر دیکھ کس بڑاپے میں کہاں سے چلا کہاں آیا یہ مشرک ہوتا تو کسی مندر میں جاتا یہ مشرک ہوتا تو کسی گرگے میں جاتا یہ مشرک نہیں یہ مومن ہے اور یہ وہ والا مومن ہے جس کے سینے میں دل جب دھڑکتا ہے تو خالی دھڑکتا نہیں ساتھ وہ محمد عربی پہ ترود و سلام بھی پڑتا ہے شرم نہیں آتی لوگوں کو اتنی بڑی گستاخی کرتے جو روزہ رسول پہ آیا مشرک ہے میں نے جو مولوی کو صاف صاف کہا تھا میں نے کہا اگر میں مشرک ہوتا تو نکالو مشرک کا داخلہ تو یہاں ویسے ہی منع ہے شرم نہیں آتی اپنی زبان کا ایک پاس کرو کچھ اتنا ظلم اتنی بڑی فرقہ باریت امت میں اتنا امت کو تقسیم کرتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی جہاں سے اتحاد کا پیغام دینا چاہیے وہاں سے تم لوگوں کو فرقے کا پیغام دیتے ہو ایک مقصود فرقے کی تبلیغ کرتے ہو خدارہ تو میں کہہ رہا ہوں ناکت اللہ کی بیدبی پہ عذاب آتا ہے تولیہ اللہ کی بیدبی میں نہیں آتا داتا صاحب ساری زندگی تبلیغ کرتے اور ایک آدمی نے اٹھ کے کہہ دیا جناب وہ تو شرک کا ڈا ہے تو رب کریم نراض نہیں ہوتا ان باتوں سے ہمیں خیال کرنا چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے ان چیزوں سے عذاب آتا ہے اور آ رہا ہے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اللہ ہمیں اسے قومِ لوت پہ بھی عذاب آیا ہم جنس پرستی مرد مردوں سے بدکاری کرتے حضرت نو نے سمجھایا کہ یہ کام درست فطرت کے خلاف ہے یہ کام درست نہیں جب انسان یہ کام کرتا ہے تو زمین اور آسمان کامتے ہیں اب میں کیسے کھول کے بتاؤں میرے پاس آداد و شمار ہیں کہ پاکستان کے اندر اس کام کی قیفیت کیا ہے اور کس طرح کر کے لوگ میں تو رونا روتا رہتا ہوں داڑی کا لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں حضرت صاحب پہلے بھی آئے تھے تو داڑی کی بات پھر بھی آئے تو داڑی کی بات تو میں رونا روتا ہوں اس لیے روتا ہوں کہ جو کلین شیو نوجوان ہوتا ہے وہ عمرد کے حکم میں اس پر وہی حکم لگتا ہے جو عورد پہ لگتا ہے اس کے ساتھ مرد کا اٹھنا بیٹھنا اسی طرح نہ جائے گا جس طرح عورد کے ساتھ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا وہ کتنا خوبصورت نوجوان جا رہا ہے تو آپ فرمانے لگے تو تو حافظ قرآن نہیں کہا ہاں فرمانے لگے جا آپ نے حفظ کی خیر بنا وہ شخص کہتا ہے میں نے اس بغیر داڑی والے کلین شیو نوجوان کو بری نظر سے دیکھا مجھے قرآن پاک ہی بھول گیا سارا سارا قرآن پاک بھول گیا اور کتنے سال میں دعائیں کرتا رہا بیعت اللہ کے تواف کرتا رہا میں یاد بھی کرتا تو نہیں ہوتا کیسے اب اب تو ہمارا نات کھا بیوٹی پارلر سے ہو کے آتا ہے ہم کسی اور کو کیا پیغام ہیں وہ پیغام وہ نظام وہ طریقہ کار جس کا حکم تھا شریعت میں قومِ لودھ پر عذاب آیا صحیح بیٹھتے ہوں گے بچے جو موٹ سیگلوں پر بیٹھتے ہیں میں نے گجنہ والا کی سڑکوں پہ بچوں کو نوجوانوں کو جو تماشے کرتے ہیں سرعام دیکھا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے اور کوئی جوگنے والا نہیں شغل ہو رہا ہے حاصر ہیں اور سامنے عورتیں بھی حساب ہو رہا ہے کتنی تکلیف کی بات حضرت نو کی قوم یہ کام کرتی تھی قرآن پاک نے بیان کیا ہے حضرت نو نے سمجھایا فرمایا رب قریب نے تمہیں اپنی خواہش پوری کرنے کے لئے جائز طریقہ عطا فرمایا عورتوں سے نکاح کرو اور اس نکاح کی برکش ہے جو اللہ تمہیں اولاد دے گا اس کو اللہ تبارک و تعالی تمہارے لئے باعث بخشش بھی فرمائے گا لیکن جب قوم نہ مانی تو جو قوم قوم میں لوت کا عمل کرے اس کا علاق قرآن نے بیان فرمایا کہ آسمان سے پتھر برسیں گے پھر پتھر برسے پتھر برسے اور جن کے بڑے بڑے اچھے دماغ تھے ان کے دماغ چکنا چور کر دیئے گئے تباہ کر دیئے گئے ان کے دماغ زمین پر بچھاڑ دیا گیا اللہ مولد دیتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان توبہ ہی نہ کرے حضرت شویب علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا اس لیے کہ بددیانتی کرتی تھی ناب طول میں کمی کرتی تھی میں نے کہا تھا شب قدر کی رات کہ یہ کوئی تماشا ہے کہ شب رات آئی تو ساری رات روتے رہے یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے رو رو کہ چیخیں مار مار روے شب قدر آئی تو پھر چیخیں ماری ساری رات روے تو جس بندے کا پروگرام ہی نہیں اس ویرے بدلنے کا دکان پہ بیٹھ کے پھر وہی ناب طول میں کمی پھر وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے میں ایک مضمون پردہ تھا تو وہ فوڈ کے سپیشل لوگ تمہیں لکھا تھا میر بانی کرو ملاوٹ ہی اچھی چیز کی کر لو مرچ میں کیری دو نا نا ملاوئی اینٹوں کی وہ تو بیمار کرتی ہے وہ تو خون کی آنتوں کو روگ دیتی ہے وہ کہنے لگا اور وہ کہتا ہے میں تو میں بتاتا ہوں کون کون سی چیز ملائی جا سکتی ہے وہ ملا لو خدا آرہ اس قوم پہ رحم کرو میر بانی ایک دوست ہے ہمارے میں وزیر آباد میں ان کے گھر بیٹھا تھا تو ایک میڈیکل میرا کسی شخص پہ اطراز کرنے کا میں مجموعی بات کرتا ہوں میں ایسے ڈاکٹروں کو جانتا ہوں جو اللہ تعالی فضل کرے سچ مجھ کے نیک ہیں اچھے لو تو بچے کا میڈیکل سٹور ہے تو والد بیمار ہو گیا تو کہتا ہے ابا جی ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کو ڈریپ لگنی ہے تو سگے باپ کو ڈریپ لگانے لگا تو باپ کا کہتا ہے کہتا ہے پتر تیری مہربانی میں نے کوئی اصلی لائی او نہ لائیں جڑی لوکانو لانے اب وہ وہ پیار سے سنا رہا ہے بات میں نے اسے کہا کہ یہ تو ڈوم مرنے کا مقام ہے نا ڈوم مرنے کا مقام کہ جس ملک کے اندر دوائی بھی صحیح نہ بکے اصلی نہ ملے دوائی بھی اور پھر وہ قوم کہے کہ ہم نے تو پورے روزے رکھیں ہم نے تو بڑا صدقہ اور خیرات کیا دوائی بھی اصل نہ ملے جناب شویب علیہ السلام کی قوم ناب طول میں کمی کرتی تھی تو اللہ تبارک وطالعہ نے ان پر بتا عذاب کس طرح کا بھیجا شدید گرمی ہوئی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے سارے آمین کہہ دیا دیکھیں کتنا اچھا موسم کر دیا رب کریم اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اللہ رحمت فرمائے شدید گرمی کی لہر آئی بار اتنی گرمی ہوئی کہ لوگ اپنے گھروں میں کھس گئے جس طرح سورج کی شوائیں گروں کے اندر داخل ہو جاتے اس طرح گرمی کی لہر اندر داخل ہوئی اور جس طرح کسی کو آگ لگ جائے تو وہ آدمی اچھلتا کودتا ہے نا اس طرح یہ لوگ اچھلنے لگے اور اچھل کود کے مر گئے جرم کیا تھا ناب طول میں کمی کرتے حضرت دعود کی قوم بھی تباہ ہوئی جرم کیا تھا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی تو یہ پکڑتے تھے حکم میں نہ مسلمان کو نماز کے ٹائم کوئی اور کام نہیں کرنا نماز پڑھنی ہے میرا خیال ہے مسلمان تو فٹا فٹا آ جاتے ہیں سارے پہنچ جاتے ہیں نا مسجدوں میں ہلکہ ہلکہ بول رہے ہیں ہاں کیوں نہیں پہنچتے اگر حضرت سیدنا اور پتہ انہیں صزا کیا ملی اللہ نے فرمایا اس ٹائم عبادت کر میرے کام نہیں کرنا وقت نہیں ہے کام کا انہوں نے مچھلیاں پکڑی بارہ ہزار لوگ تھے پتہ مالک نے صزا کیا دی بندر بنا دیا اللہ کریم قرآن مجید کا پہلا اس قرآن پڑے فجعلناہ نقال اللی ما بین جدیہ وما خلفہ اللہ فرماتے ہیں پچھلوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا بعد والوں کے لیے بھی عبرت نشان عبرت بنا دیا بندر بن گئے اور جو ان کے دوست جو بچ گئے تھے ان کے پیر چومتے تھے روتے تھے تین دن بندر بن کے زندہ رہے پھر اللہ نے سب کو اجتماعی موت دے دی اگر مسلمان سے اللہ کہے کہ نماز کے ٹائم کاروبار نہیں جمعے کے ٹائم کاروبار ہے تو مسلمان کہتا ہے نہیں مجھے مولد ملی ہوئی ہے یہ تو اس وقت پتا چلتا ہے نا جب بچے ڈیوٹی لگاتے ہیں ہاں 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 عذاب آتا ہے اس وقت پتا چلتا ہے میں نے دیکھا یہ منظر اس وقت پتا چلتا ہے جب بچے کسی ملازم چھے ازار کے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہتے ہیں ابے کا دیان رکھنا ہم دکان پہ بیٹھنے لگے ہیں پھر اسے سمجھ آتی ہے اگر میں نماز کے ٹائم مسجد میں ہوتا تو آج میری ولاد میری خدمت میں ہوتی میں نماز کے ٹائم مسجد نہیں گیا تو بچوں نے چھے دار کا ملازم بٹھایا ہے اببا جی کا خیال رکھ ایک نرس ملائی ہے تو خیال رکھ کدھر ہوتے ہیں مسلمان نماز کے ٹائم ایک عیسائی نے اتراز کیا ہے سنیں وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے مسلمانوں کے تین خدا ہیں مسلمان آڑ گیا کہنے لگا نہیں ہمارا تو ایک کہا نہیں تین ہیں مازاللہ ستاکفر اللہ ہمارا ایک کہنے لگا نہیں میں ثابت کرتا ہوں ایک تمہارا خدا پانچ نمازوں کا ہے ایک رمضان کا ہے ایک عید کا ہے لگتا ہے مازاللہ عید والا زیادہ تگڑے تم زیادہ آتے ہو رمضان والا لگتا ہے اس سے کچھ کمزور ہے تم تھوڑے آتے ہو اور پانچ نمازوں والا شاید سب سے کمزور ہے بات اکل کیا ہے کہ نہیں اس نے اطراز ٹھیک کیا تو مسلمان کو چاہیے نہ خیال کریں ایک یہودی نے لکھا تھا اس نے کہا تھا جس دن مسلمانوں کی تعداد فجر کی نماز میں اتنی ہو گئی جس دن جمعہ جتنی جمعہ میں ہوتی ہے اس دن نہ کوئی یہودی سادش کرے گا نہ کوئی ایسائی تلوار نکالے گا شرط یہ ہے کہ یہ اسی طرح فجر پڑھنے ہیں جس طرح جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو پھر کوئی شخص بھی ان کو کسی جگہ شکست دے سکتا تو اپنے ہمارے گناہ ہمیں پریشان کر دیں یہ جتنی آزمائشیں ہیں ان کے پس منظر میں گناہ ہیں ہماری زندگی کے اندر جتنی تکلیفیں ہماری پریشانیوں کا سبب ہمکن ہیں بہت ساری جگہوں پہ ہم گلتی کرتے ہیں اس کی ہمیں سزا ملتی ہے گلتی کی سزا ایک نوجوان نے مجھے بڑی گہری بات سنائی میرا قریبی تعلق تھا کہنے لگا گھر میں بڑا مسئلہ ہے بڑی پریشانی ہے ماں اور بیوی کا محول اتنا سخت ہو گیا ہے کہ نمٹ نہیں سکتا آپ یقین کریں میں نے ڈٹیل سے سارے چیز کو سٹڈی کیا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا پھر بھی میں نے اس فیملی کو پورا پڑا تو غلطی نوجوان کی نکلی نہ اس پر امہ اعتبار کرتی ہے نہ بیوی اعتبار کرتی ہے اس نے جھوٹ بول بول کے اس طرح کی محول پیدا کر دیا ہے کہ کوئی اس پر اعتماد کرنے کو تیار اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات کروں پتہ ہے گھر میں محول کب خراب ہوتا ہے بار والے ہماری تقریر سنتے ہیں گھر والے ہمارا عمل دیکھتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا شخص ہے اس کے رویے اس کا کردار اس کا لب و لہدہ کتنا برا ہے اور یہ کردار کا کتنا کمزور ہے حال حضرت فرمایا کرتے تھے نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی صاف ستری ہوتی ہے اس لیے محول بگڑ جاتا ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا میرے سجن بڑے بنتے ہیں پھر ٹوٹ جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے پاس جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے وہ کہیں اور کے قابل ہے کیوں بھلا اس لیے کہ ان کے کردار میں تھنڈک دیکھتا ہے ان کے لب و لہدہ میں مٹھاس دیکھتا ہے اس شخص میں اتنی خوبصورتی دیکھتا ہے کہ اسی کا بن جاتا ہے حضرت عبراہیم بن عدم کے پاس ایک نوجوان آیا کہنے لگا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں فرمانے لگے بلکل کر اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے اور گناہ کر کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا فرمانے لگے چل پھر اس طرح کر رب کی زمین پہ نہ رہے کسی اور کی زمین پہ چلا جا کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا فرمانے لگے چل اللہ کی چھات سے نکل جاؤ کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا تو آپ رو پڑے فرمانے لگے پھر جنابِ اسرائیل جب آئے تو ان سے کہنا مجھے دو تین سال کی مولت دے دے پچھلی میری گناہوں میں گزر گئی میں ذرا تین سال عبادت کرلوں تو وہ شخص بھی رونے لگا کہنے لگا حضور وہ محلت نہیں دیتے وہ جب لینے آتے ہیں تو پھر لے کے وہ پھر لے کے اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنانا چاہا تو جنابِ جبریل کو کام مٹی لے کے آ زمین سے حضرتِ جبریل نے مٹی پہ آس ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی اسے جدہ نہ کر تو جنابِ جبریل چھوڑ کے چلے گئے حضرتِ میکائل کو بھیجا مٹی لے مٹی پہ آس ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی چھوڑ کے چلے گئے جنابِ اسرائیل کو بھیجا مٹی پہ آچ ڈالا تو باقی کی رونے لگ گئی چھوڑ کے نہ جاؤ تو حضرتِ اسرائیل فرمانے لگے تیرا رونا دیکھو کہ رب کا حکم دیکھو وہ لے گئے مٹی کو لے آنا باقی مٹی روتی بھی رہے تو روتی رہے جب میرا فیصلہ آ جائے تو پھر اس میں کوئی گنجائش ہے ہم کھاتے بھی اللہ کا ہیں نافرمانی بھی اس کی کرتے ہیں زمین پہ بھی اس کی چلتے ہیں نافرمانی بھی اس کی کرتے ہیں حکم کسی اور کا مانتے ہیں چھت پہ رب کریم کی رہتے ہیں اس طرح نظام نہیں چلتا میرے بھائی یاد رکھ لو گناہوں کی سزا ملے گی زندگی تنگ ہو جائے یہاں بھی آزمائش ہوگی اور وہاں بھی میں نے درس پہ کہا تھا پھر بات کہتا ہوں یہ میں اپنے لئے کہہ رہا ہوں توجہ ہے میری بات پر دعا فرمایا کریں کہ جو کچھ ہم نظر آتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق بھی عطا فرما اللہ ویسا بننے کی یہ مشکل معاملہ ہے مشکل لیکن ایک آدمی سیاست دان ہے اس نے بڑے اچھے نالیں لگائے انقلاب آ جائے گا میں گریب کا بھلا کر دوں گا میں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھوں گا میں مجبوروں کی مدد کروں گا میں دکھیوں کی مدد کروں گا مزدوروں کو اس نے اچھے اچھے نالیں سکھائے اچھا اچھا اس نے پیغام دیا اندر اس کے یہ تھا کہ اقتدار ملے گا تو مرضی کروں گا لوگ اس کے گرد بھی گئے اس کی گاڑی کے پیچھے بھی بھاگے لوگوں نے اس کے نالیں بھی لگوائے جیب سے پیسے لگا کے اس کے پوسٹر بھی شائع کی لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے لوگوں نے پوری اور میری قوم نے تو بیچاری نے کئی دفعہ دھوکے کھائے نس نے نعرہ لگایا غریب اسی کے پیچھے مسیحہ بن کے چل پڑا آج دھوکہ دے لیا لوگوں کو پیچھے لگا لیا یہ بتاؤ اگر راز کھل جائے اگر راز کھل جائے کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے یہ فریب کر رہا ہے تو لوگ اس کا کیا حال کریں گے یہ راز قیامت میں کھل جائے گا قیامت میں یہ راز ہے آہ یہ کھل جائے گا کھل جائے گا یہ دھوکے باستہ ازا زلزلت الاردو زلزالہا جب زلزل آئے گا جیسے اس کانہ ٹھہرا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْدُ اسْقَالَحَا زمین اپنے بوجھ بہر نکال دے گی اس سے مراد کیا ہے کہ زمین پہ جو جرم ہوئے زمین بتا دے گی بہر نکال آئے گی وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَحَا انسان کہے گا اسے کیا ہوا یہ تو سب کچھ بتا رہی بہر بہر نکال دے گی ایک آدمی پیرے طریقت بن کے بیٹھ گیا جببہ کبہ پہن کے بڑی پگڑی بان کے بیٹھ گیا اچھی اچھی نیک باتیں بتانے لگا لوگ اس کی دست بوسی کرنے لگے ہاتھ چومنے لگے پیچھے لگ گئے خدمت کرنے لگے جیب سے نظرانہ دینے لگے اس کے نام پر لوگ اس کے نام پر لوگ تو اپنی جیب سے لنگر پکانے لگے خانکا کی خدمت ہونے لگی مہمان اس کے آتے نوکری کوئی اور کرتا میں نے کہا تھا شاید اپنے لیے کہہ رہا ہوں ڈیوٹیاں لوگ کرنے لگے حالات بگلنے لگے لیکن اس کے اندر تو چور تھا وہ تو دکاندار تھا تو یہاں جو اس کے پیچھے لگے تھے وہ تو سچے تھے انہیں تو عجر ملے گا لیکن اس کا جب راز کھلے گا تو بڑی رسوائی ہوگی جو چہرے کا تو نیک تھا اندر پتہ نہیں کیا کچھ تھا ایک طواعب گزر رہی تھی اس نے اس کو تبلیغ کر دی کہنے لگا بس کر دے سیانی بن جا تو کسی دانشور میں لکھا ہے اس نے بڑا سخت جواب دیا اس عورت نے کہنے لگی بابا میں تو جو ہوں وہ نظر بھی آ رہی ہوں تو بتا جو تو نظر آتا ہے وہ تو ہے کے نہیں اس بندے نے چیخ ماری اور بھیوش ہو کے گھر پڑا تو لوگوں نے کہا بابا آج کسی صوفی کا کلام سنا ہے جو بھیوش ہو گئے تو اس نے کہا نہیں آج تواعف کی بات سنی ہے تواعف کی اور وہ جیب بات کر گئی ہے وہ کہہ گئی ہے میں تو جو ہوں میں نظر آ رہی ہوں تو بھی تو بتا نہ تو بھی تو بتا نہ کہ تو دستار امامت پہنتا ہے جو کہلاتا ہے تو وہ ہے کے نہیں یہ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَعْلَا یہ راز قیامت میں کھلے گا ہم جو کچھ بتا رہے ہیں نا اپنی زبانوں سے ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ جب سزا ملے تو پھر اس طرح کی ملے کہ دوبارہ کسی کو کوئی مو دکھانے کے قابل نہ رہے میرے بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں گناہ انسان کی زندگی کو تنگ کرتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تو جھوٹ بولتا ہے تو تیرے فرشتے کرامن کاتبی سائیڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں جب تو زنا کرتا ہے تو تیرے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں ناانصافی عام ہو جائے گی تو قتل بھی عام ہو جائے گا حدیث دل کی تختی پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں بے ہیائی اور بدکاری عام ہو جائے گی تو دو سزائیں اللہ دے گا ایک تو جوان موتیں آئیں گی جوان جوان بچے کچھ بھی نہیں دیکھا چلے گا اور دوسری سزا اللہ یہ دے گا کہ ایسی بیماری آئیں گی جن کا علاج نہیں ملے گا ایسے امراض پھوٹ پڑے گا اگرچہ میں آپ کو ایسی تقریر بھی سنا سکتا تھا جس پہ آپ بہت زیادہ محضوظ ہوتے پر میں نے جمعہ اس جمعہ میں ایسا موضوع چنا ہے جس کا ہمیں خاص ضرورت ہے بھائی دیکھیں تو سہی کہ یہ ایسا تو نہیں کہ ہم ان عیبوں میں مبتلا ہیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم نیکی کا حکم دینا نیکی کا حکم دینا اور بھرائی سے منع کرنا چھوڑ دوگے پھر اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کرے گا اور اگلے لفظ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں معبوب فرمانے لگے پھر تمہاری نیک لوگ دعائیں بھی کریں گے تو اللہ وقتی طور پر ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا اس لیے کہ تم لوگوں نے نیکی کیا حکم دینا اور بھلائی سے روکنا چھوڑ دیا عزیزو یاد رکھو جب گناہ عام ہوتے تو پھر حالات بدلتے اور لوگوں کو سزا ملتی ہے ان کے گناہوں کی بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ نیت خراب ہو تو سزا شروع ہو جاتی کیا خراب ہو بولیے گا نیت بھی خراب ہو تو سزا حضرت رومی کہتے ہیں ایک بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ایک آدمی نے بڑا اچھا باغ لگایا ہے خوبصورت باغ ہے مالٹے کا کنوں کا باغ بڑا پیارا بادشاہ نے کہا ذرا جا کے دیکھتا ہوں بادشاہ سلامت باغ دیکھنے آئے تو اب وہ مزدور آدمی تھا عام آدمی تھا جس نے باغ لگایا کسان تھا اس کو کہا کہ چند کنوں توڑ کے لیا توڑ کے لیا تو بڑے پیارے لگے ایک دو اور لیا اور لیا کھائے بڑے میٹھے بڑے پیارے بڑے توانہ بڑا مزا آیا تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اس پہ قبضہ نہ کرلوں باغ پہ ہمارے ہاں نا کرائے پہ دکان دیتا ہے نا مالک تو جب کسی گریب کی چل جاتی ہے کہتا ہے تو خالی کر میں نے خود ڈال لی ہے چل گئی نا اس کی حالانکہ رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے جس کو اللہ تعالی چاہتا ہے عطا کرتا ہے تو اس کو کہا کہ اور توڑ کے لیا اور دل میں خیال ہے کہ یار اتنا اچھا باغ ہے قبضہ کر لیتے ہیں ہماری حکومتیں قبضہ کر لیتی ہیں کہ چیز اچھی لگ جائے اب وہ کسان دو تین کنوں توڑ کے لیا اس نے کھائے تو کھٹے نکلے ترش تھے کہنے لگا تجھے کیا ہو گیا ہے تو بندہ بڑا صاحب دل تھا کہنے لگا میں تو ٹھیک ہوں آپ اپنی نیت سے پوچھیں کہ یہ خراب تو نہیں ہو گئی تو کنوں میں بھی اس کا اثر آ گیا ہے اپنی نیتیں بگڑ جائیں نا نیتیں اب ایک بات کہنے لگا ہوں گوھر سے سننا جب تک دو بھائی کٹھے کاروبار کرتے ہیں نیت ہوتی ہے کہ ہمارا گھر چلے گا تب تک اللہ برکت دیتا ہے اور جب اپنی جیبیں سمیٹنے لگ جاتے ہیں نا کہ یہ میرا پانچ زار ہے آج میں گیا تھا اگرائی کرنے یہ میرا دس زار ہے آج میں نے مینے زیادہ جب وہ ٹھٹولنے لگتے ہیں پھر اس دکان سے بھی برکت اٹھ جاتی ہے پھر وہاں سے بھی برکت ہے چلی جاتی ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً دَنْكَ فرمایا جب تُو میں پو پھیر لیتا ہے پھر تیری زندگی اللہ تنگ کر دے پھر وہاں سے بھی برکت خوبصورتی اثر اٹھ جاتا ہے ایک سنار نے گلی میں ایک یتین چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا تو سنار بے اولاد تھا بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا اٹھارہ سال اس بچے کی پرورش کی اس کو پالا پوسہ جوان کیا سنار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا کئی دفعہ گھر میں رہتا ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا بچہ گھر تھا اٹھانہ سال کا جوان اس کی بیوی اکیلی تھی وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ عملہ کر دیا اس کا بازو بری نیے سے تھاما بیوی چیخی تھوڑی دیر گزری تو وہ نوجمان پیروں میں بیٹھ گیا کہنے لگا ماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا شام کو سنار آیا بیوی چیخنے لگی چلانے لگی کہنے لگی آج عجیب بات ہوئی جس کو میں نے جگر کا خون دے دے کہ پالا اسی نے گنڈی نظر ڈالی سنار مہوے حیرت ہے بیوی کا خیال تھا کہ لٹھ اٹھائے گا ڈنڈا اٹھائے گا نوجمان کو مارے گا لیکن وہ رونے لگ گیا اس نے کہا آج اس نے میرا بابو تھامایا جانے کیا کیا ہے پریشان ہونے لگ گیا سجدے میں گر گیا کہا تو بتاتا کیوں نہیں تو وہ سنار کہنے لگا اس کی غلطی نہیں اٹھارہ سال کے بعد آج مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا تھا ایک عورت آئی تھی اپنے بازوں میں چوڑیاں پہننا چاہتی تھی تو میں نے بھی گنڈی نظر سے ہاتھ ڈالا تھا رب کریم نے مجھے فوراں اس کی سزا دی جن کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی نظریں گنڈی نہیں ہوتی جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں ان کی نظریں گنڈی اور اگر تو ٹیلی فون کرتا ہے تو کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو یہ بات لکھ لے امام فخر الدین رازی ایک علامہ اسماعیل اکی دو ملہ جلال الدین رومی تین امام خازن چار امام جلال الدین سیوتی پانچ پانچ حدیث کے استاد اور محدث لکھتے ہیں کہ اگر تو کسی پر گنڈی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بات سکتا یاد رکھ لیں نہیں بچے گا اس لیے کہ تیری نظر کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ تاکہ تیری بچی کا پردہ قائم رہے کسی کی بہن کو یہ کیا بات ہوئی ہے کہ تُو جتنا مرضی گاند معاشرے میں پھیلاتا رہے تیرا گھر بچا رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ فرماتا ہے زندگی تنگ ہو جائے گی تیرے لیے تیرے لیے مشکل تُو ڈھونڈتا پھیلے گا کہ میں مرنے کو جگہ تلاش کروں سچی توبہ کریں کھری توبہ کریں یہ گناہ انسان کو مجبور کر دیتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ ان کے سینکڑوں شاگرد تھے ایک شاگرد کے انتقال کا وقت آیا تو گھر گئے ملنے آپ کہتے ہیں میں نے زور لگا لیا پر اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا میں اسے کہتا کلمہ پر پر اس کی زبان پر جاری اللہ ہوا اللہ ایمان کی موت عطا فرمائے ایمان کی موت دے ایمان کی موت دے ایسے بھی لوگ دیکھیں ہیں مسجد نبوی ہے رسول اللہ کا شہر ہے سر سجدے میں ہے روح پرواز کر گئی روح پرواز کر گئی کہ کتنا نصیبوں والا ہے کتنا نصیبوں والا ہے کہ مسجد نبوی میں سر سجدے میں رکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معبوب کے قدموں میں موت عطا فرمائی تو عبداللہ بن مبارک کہتا ہے میں نے اس کو کہا کلمہ پر تو اس کی زبان پر جاری نہیں ہوتا میں بار بار کہتا تو وہ منت کرتا کہتا حضور میں کوشش کرتا ہوں جاری نہیں ہوتا فرماتے ہیں میں پریشان ہو کہ اٹھا ابھی میں دروازے پر پہنچ جاتا اس نے چیخ ماری اور روح پرواز کر دی بچے رونے لگے بیوی رونے لگی تو میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ جرم کیا کرتا تھا اتنا بڑا پاپی پر کلمہ جاری نہیں ہوا اس کی زوجہ کہنے لگی حضرت جی دو گناہ تھے اس کے ایک تو یہ شراب کا عدی تھا روکتی تھی باز نہیں آتا تھا اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنی امہ کا نافرمان تھا وہ دو گلیاں چھوڑ کے رہتی ہے یہ کبھی ملنے نہیں گیا تھا اس بوڑی کا کلیجہ اس کی طرف سے بڑی تکلیف میں تھا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کہانے لگے جا تو بھی دعا کر اس کی ماں کو بھی کہہ دعا کرے کہ یہاں تو یہ کلمہ نہیں اسے نصیب ہوا اللہ کرے اللہ آخرت کی منزلیں اس کی بہتر فرما دے میرے بھائی ایسے گناہ حضرت مالک بن دینار نے توبہ کی توبہ کی انہوں کس طرح فرماتے میں نشے کادی تھا کسی نے مجھے کہا کہ بطور دوائی شراب پیلو تو میں نے پھیلی نشے کادی تھا شراب پیتا تھا اللہ تعالیٰ نے بڑی منتوں اور کوششوں کے بعد منتوں کے بعد ایک بیٹی عطا فرمائی وہ بھی دھائی تین سال کی حضیت و پردہ کر گئی کہتے ہیں میں اس کی قبر پہ بیٹھ کے گھنٹوں روتا شراب کا عدید ایک دن سویا تو خواب دیکھتا ہوں کہ میرے پوچھے ایک بڑا سامپ لگ گیا اور سامپ جب مو کھولتا ہے تو انگارہ نکلتا ہے میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں معاف فرمائے اللہ ہم سے در گزر میں کچھ قبرستانوں میں جاتا ہوں تو میں وہاں میں سامپ بچھو پھرتے ہوئے دیکھتا ہوں اور ڈھار آتا ہے ڈھار آتا ہے کہ ہم یہاں آنے والے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تیاری ہے کسی وقت بھی اعلان ہو جائے گا کہ چلو بھئی چلو فلان صاحب کا جنادہ ہے اٹھو لوگ کہتے ہیں جلدی کرو اور ایک کونے میں ایک شخص یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھ بھی رکھ لو میں مان بڑے جمع ہو گئے اور ایک کونے میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ برف تھنڈی لے آ اور لوگوں نے پانی بھی پینا پہلے اعلان ہوتا ہے کہ فلان فوت ہو گیا پھر اعلان ہوتا ہے جنازے کا ٹائم ہو گیا پھر اعلان ہوتا ہے جنازہ اٹھایا جائے گا اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے پھر قل من علیہ فان پھر کوئی نہیں پوچھنے آتا ختم ہو گئے قصہ ہی ختم ہو گیا ان لوگوں کی کہانی مٹ گئی ختم ہو گئے بڑے بڑے قج کلہ کوئی پوچھنے والا نہیں موت کا راج ہے راج ہے موت کا راج موت راج کرتی ہے بس اور کسی کا راج نہیں وہ راج کرتی ہے جدر جاتی ہے اسی کا راج ہے راج کر رہی ہے تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کبرستان میں میں نے دیکھا میں خواب دیکھتا ہوں بڑا ازدہا اس کے موں کے اندر آگ میرا پیچھا کر رہا ہے کہتے ہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں میں دوڑا ہوں لیکن وہ ازدہا جب میں دوڑا تو میرے آگے آکے کھڑا ہو گیا میں مشرق کو دوڑا تو وہاں بھی آگیا مغرب کو دوڑا تو وہاں بھی آگیا جناب مالک بن دینار کہتے ہیں ایک بڑا شخص کمزور مجھے بچانے آیا پر اس ازدہا نے پھوک ماری تو وہ بڑا آدمی دور جا گیا کہتے ہیں میں چیختا تھا چلاتا تھا ایک پہاڑی پہ میں بھاگا گیا تو وہاں مجھے میری بیٹی بھی لی مجھے فوت ہو گئی وہ اس ازدہے کے آگے اس نے یوں ہاتھ کیا تو ازدہا پیچھے بھاگ گیا میں نے بیٹی کو گود میں اٹھایا میں نے کہا بیٹی یہ کون تھا کہنے لگے ابا یہ تیرا بھرا عمل تھا یہ تیرا بھرا عمل تھا یہ تجھے کھا جاتا اگر میں نہ ہوتی تو کہا یہ بڑا جو مجھے بچانے آیا یہ کون تھا کہا یہ تیرا اچھا عمل تھا پر کمزور بڑا تھا تھوڑا تھا یہ تیرے بھرے عمل کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میری بیٹی نے خواب میں میری داڑی پکڑ لی اور کہنے لگے ابا میں چاہتی ہوں تو صحیح ہو جا ایسا نہ ہو کہ پھر تیرے پیچھے یہ بھو ازدہا لگ جائے حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں سو کے اٹھا تو میری داڑی آنسوں سے بھری ہوئی پھر اس کے بعد میں نے توبہ کی اس طرح کی توبہ کی کہ پھر میں نے کوشش کی کہ دوبارہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کروں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے جو دنیا میں ہس ہس کے گناہ کرتے ہیں ہس ہس کے جھوٹ ہس ہس کے بولتے ہیں ہس ہس کے لوگوں کی گیبت کرتے ہیں فرما یہ جو تمہیں ہس ہس کے گناہ کرتے ہیں ان کا رونا قیامت میں دیکھا نہیں جائے ان کے آنسوں قیامت میں دیکھے نہیں جائے جو ہس ہس کے گناہ کرتے ہیں پھر روئے گے فَلْيَدْحَكُ قَلِيلًا وَلْيَبْكُ قَسِیرًا اور آپ فرماتے ہیں زیادہ رویا کرو کم ہسا کرو نبی پاک علیکس سلام روتے تو اسے آبا کہتے ہیں حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں تو معبو فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے بھائیو قبروں میں اکیلے جانا ہے کبھی غور کرنا اکیلے کوئی بندہ ساتھ حساب دینے نہیں جائے اممہ بڑا پیار کرتی ہے لیکن قبر میں کبھی کوئی ماں بھی ساتھ دفن نہیں ہوتی اپنا اپنا حساب دینا مشکل وقت ہے حساب کر لینا چاہیے تیاری کر کے رکھنی چاہیے گناہ اگر یہاں ہماری زندگی کو تنگ کریں گے تو وہاں بھی ہمارے لئے مشکلات پیدا کریں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے اللہ بڑا کریم ہے اللہ بڑا ستار ہے اور یاد رکھو جب کوئی اس کی ریٹ کو چیلنج کرے جب کوئی اس کے قانون کو توڑے جب کوئی اللہ کی اعلانیہ نہ فرمانی کرے پھر رب کریم کی غیرت کو اس کے عدل کو جوش آتا ہے توبہ کرے سچی مسجد کی حاضری دیں پابندی کے ساتھ میری آپ سے ہمیشہ یہ گزارش رہتی ہے کہ مسجد کی حاضری پابندی سے دیں میں اپیل کرتا ہوں داڑی رکھ لیں یہ میرے نبی کا طریقہ ہے صل اللہ تعالیٰ علیہ واپس آگئے ہماری بقانہ ہمارے دین میں ہے کوئی نہیں ہمیں رکھے گا کوئی نہیں رکھے گا کوئی نہیں رکھے گا میرا ایک دوست رات بتا رہا تھا کہ سعودی عرب میں ایک شخص نے تیس سال میند کی تو جب وہ مرا ہے وہیں اس کے گھر میں فون کیا تو اس کے گھر والوں نے کہا جناب آپ کو مشکل ہوگی ڈیڈ باڈی بیجنے میں وہیں دفن کر دیں ہاں اگر اس کا کوئی پیسہ ہے تو وہ در اکاؤنٹ میں بیج دیں بچیوں کو ضرورت ہے اوہ بھائی تو اکیلہ جائے گا تیرے لئے مشکل ہو جائے اپنے بھی ساتھ یقین کریں بچے دعائیں کرانے آتے ہیں کہتے ہیں حضرت جی دعا کریں اللہ اممہ کی سختی معاف کر دیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اممہ اب جائے اب ہمارا نمبر آئے بچے تو انتظار کر رہے کہ اببہ جائے اور گدی پہ ہمارا نمبر آئے تیاری ہے اکیلے جانا ہے اکیلے سخت سا مرحلہ ہے اکیلے سارا کچھ فیش کرنا ہے آج توبہ کریں وہاں کے کیڑے یہاں رہ کے ماریں اپنے ساتھ ظلم نہ کریں ہم اس قابل نہیں کہ وہاں جا کے مقابلہ کرسکے بچیں اپنے آپ کو محفوظ کریں بچائیں حساب اپنا اپنا دینا ہے کسی باپ نے اگر اپنے بچوں کو حرام کھلایا تو بچے تو نہیں کہہ رہے تھے نا کہ حرام لے کے آ تو باپ نے حساب دینا ہے والد نہیں لہذا مہربانی فرمائیں اپنے اوپر رحم کھائیں اپنے آپ کو سوارے آج جمعت الودا ہے توبہ کریں اللہ کے نیک مندوں کی صحبت میں بیٹھا کریں اچھی باتیں سنا کریں تاکہ دل نرم رہے ان جگہوں سے بچیں جو گناہ کی طرف لے کے جاتی ظلم سے زیادتی سے جبر سے بچیں اپنے آپ کو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں چھکا دیں ہمارا کہیں اور گزارہ نہیں کوئی نہیں ہمیں پوچھے گا اقبال رو پڑے آخری عمر میں رو پڑے اور اللہ کی بارگاہ میں ارز کرنے لگے نہ جہاں میں کہیں بھی امام ملی جو امام ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراہ تیرے افوے بندہ نواز میں پناہ صرف اللہ رسول کی بارگاہ میں باقی کوئی پناہ دینے کو تیار نہیں ہے دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوان الحمدللہ